بلدی امیدوار مہترمہ وحیبارہ صاحبہ مہترمہ جعفر سمینہ صاحبہ منلی شتحاد المسلمین کے رکھنے سمجلی رکھنے بلدیا جناح ہمارے دخل صحاہ آپ جو امیدوار ہے سمپوشنگر کے لئے پہلی دسمبر کے دن آپ تمام لوگ اپنے اکرپور منلی شکمیدواروں کے مخواستعمال کریں آپ راہے کے مستشل رہاہ اس وقت سے دردے دیجئے بھی ہاتھ لگاتی نہیں سکتا ہے تیری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال کرئے اور اس بلدی حلقے سے گرمہ گرے سے منلیس کے امیدوار کو اور سمپوشنگر سے منلیس کے امیدوار کو طلاب چنچلن سے مغل قرآ سے پرگٹی سے جہاں کہیں بھی منلیس کے امیدوار ہیں آپ تمام لوگ اپنی دعاوں سے اور اپنی عوش سے ان کو کامیاب کریے آپ جانتے ہیں کہ اس انتخابات میں ہلی کوٹنگ مشین نہیں ہے بیلیٹ پیپر آپ کو بھی آ جائے گا اور بیلیٹ پیپر کے اوپر آپ جہاں پر پتنگ کا نشان لیکنگے وہاں پر آپ کو محب لگانا پڑے گا محب لگانے کے بعد آپ اس کو بیلیٹ پیپر کو اچھی طرح سے پھول کر کے جبارہ بیلیٹ بارس میں جوافت ڈالیں گے تب ہی آپ کا پھول کا استعمال ہوگا تو بہلی چیز اہم چیز ہے جہاں پر پتنگ کا نشان نظر آئے گا وہاں اس نشان کے اوپر آپ کو جو موہر رہے گی اس موہر کو رہا کر اس کو پیپر کو موڑ کر پھر آپ کو اس کو ڈبے میں ڈالنا ہے یہ اہم کام ہے کیونکہ ہم لوگ ذرا الیکٹرونی گوٹنگ مشین دیکھ کر بطن لوا دیتے تھے بھواز آکی کی قصہ ختم ہو گیا تھا تو اس نے بڑا آپ کو دیکھ کر سیل کو نشان کے اوپر لگانے کا ہے اس لئے ہم بات جو میں آپ سرز کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس دلویہ کے انتخابات میں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ ملک کے وزیراعظم کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں اور سب کوئی لگ رہا ہے کہ جو کوئی بھی بی جے پی کا مرکزی وزیر ہیدربارت کو آتا ہے اس کا ایک ہی ون پائنٹ پروگران ہے کہ ہزارات پہنچتے پرس کانفرس کرو اور پرس کانفرس جب کرتے تو میڈیا کے لوگ ماشاءاللہ پورے موڑی کے بھکتے ہیں تو لائف پرس کانفرس دکھاتے ہیں اور ایک چھوٹے کی طرح لوگ بولتے ہیں مجلس جو ہے پرانے شہر میں مجلس کی وجہ سے مول سوٹی پہ پاکستانی آگئے افغانی آگئے اور اسکر ملتی رویس کی جینا پر گئے یہ تین چیزیں رکھ کیا کے اور مولکی چلے جاتے ہیں میں ان کو بتانا چاہا ہوں پہلے بھی میں دکھا ہوں کہ اگر بوٹر لسٹ میں اگر آپ ایک ہزار نام دکھاؤ مجلس جو ہے نہیں دکھا سکتے کیونکہ اوٹر لسٹ داروں سلام پہ نہیں بنتی اوٹر لسٹ الیکشن کمیشن اپ انڈیا بناتا ہے اور پھر بی جل پی کی طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم پرانے شہر میں سرجیکل سٹائک کریں گے سرجیکل سٹائک ایک میٹری کام ہے ایک ملک کی فوج دوسرے ملک کے اوپر حملہ کرتی ہے جیسا کہ ہماری بہتر آرمی نے سرجیکل سٹائک کیا تھا پلوانا کے حملے کے بار جس کی میں نے تائز کی تھی کہ پاکستان کے اندر جا جا انہوں نے سرجیکل سٹائک کیا تھا یہاں پر بی جے پی کے لوگ کہہ رہے کہ پرانے شہر پر سرجیکل سٹائک کریں گے اور پاکستانیوں کو روہنگیاوں کو اور اندر ہی کروے رہے ہیں آپ آپ نہیں لکہ سکتے مقصد کیا ہے کہ پرانے شہر سے دو بس ہے اور یہ بی جے پی بھول جاتی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں پرانے شہر میں ہمارے ہندو بھائی بھی رہے ہیں جلد بھائی بھی رہتے ہیں بی جے پی سرک بندلس کی دشمنی میں پرانے شہر کو نہیں بلکہ پورے شہر اہدرہ آت کو مقبنام کر رہی آپ پتائیے کہ اس شہر کے اس شہر کے حصے کے ہمارے نوجوان بچیوں اور بچیاں ہائی دیکھ سٹی جا کر رات میں کام کرتے ہیں بی پی آفیسز ہیں ایمیزان کا سب سے بہت دوسرا بہت اس اہدرہ آت میں مقبنا ہے مائکروس آف کا پوری دنیا کا امریکہ سے بہت سب سے بہت دفتر یہاں پر ہے پڑھ پڑھ ساپوئر انڈسٹریز یہاں پر انویسمنٹ کر رہی ہے تو بی جے پی یہ بہت کر ہجرہ آت کو نہیں بلکہ ہجرہ آت کے برینڈ کو ضراب کر رہی ہے مقصد کیا ہے کہ اس ایک ایلیکشن جیت جانا آپ ایلیکشن نہیں جیتیں گے انشاءاللہ و تعالی مجھے پورا یقین ہے اس لیے کہ نفرت پیدا کر کے ہندو اور مسلمانوں میں بھر سے وہ پرانے اختلافات کو اور وہ قرآن انیس و اسی اور انیس و نووت کے دہے کے تمام بڑھائیوں کو اس کو نکالنا یہ حیرہ آباد کی عوام اس کو کبھی نہیں خبول کرے حیرہ آباد میں سو سال کے بعد اتنی بڑی باریش ہوئی لاکھوں گھروں کے اندر پانی آیا ہم سب لوگ پریشان تھے لاکھوں گھر روپے کا سامان خراب ہوا ایک بی جن پی کا مینسٹر دنی سے نہیں آیا ایک نہیں آیا آج ہلکشہ نے تو پورے پیرا شروع سلطہ رہا پولے کے پولے اب انہوں آئے کر انہوں آئیں گے انہوں آئیں گے ہاؤ بھئی کوئی بات نہیں ہاؤ کیا آپ کھانے گے آپ کو کھانے گے کھانے گے مرد آنا سہلاب آیا تو پھر ہی ہے اور آج دس ہزار روپے کی سکیم کے لیے بہت سے لوگوں کو نہیں لیا وہ دس ہزار روپے کی سکیم بھی مہتر چیف وزیسٹر سے ان سے مطالبہ کیا رپرزنٹیشن کیا کہ بہت بربادی ہوئے آپ کی حکومت پر مدد کرنا ہے مرکزی ٹیم ڈھلی سی آئیسی آپ نے بابا نگر کے پاس مہین سے مضافات کیا اور ان سے مل کر کہا کہ آپ کی ڈھلی کی حکومت کو ہزارہ آگ کے ہزارہ آگیوں کی مدد کرنا ضروری ہے اگر آپ فیلینشل ہیلپ کریں گے تو ہم ایک ایک گھر کو جس میں پانی آیا ان کو کم سے کم ہسی آزار سے ایک لاکھ روپے بھی سکتا تھا مگر نگر ہو گئی اور فیجر بھی ایک پیسہ نہیں کیا جب میں سوال اٹھاتا ہوں تو فوراں جینا بن جاتا ہوں اب جینا بننے کا میرا گناہ کیا ہے میرے والی کے مہترم نے مجھے باہر بدا کر پڑھایا میں نے محلت کی لینکنزل سے میں نے دارے پلاک کی دگری حاصل کی تو میرا پڑھنا نکھنا ان کے لیے ایک بہت بار تکلیف کا بائیس بن گیا کیونکہ یہ برداشت نہیں کر سکتے پڑھے لکھے نوجوان مسلمانوں کو ان کو وہی چاہیے جو ان کی یاد کو تحریف کرے یا پھر در کے خاموش گھونگا بن جائے جب ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں اور گھومتے ہیں تو ان کو تقریف ہو جاتی ہے آپ اندازہ لگائیے کہ حیدرہ پڑھانے شہر پہ سرزیکل سٹرائپ کریں گے کون سا سرزیکل سٹرائپ کریں گے آپ اگر پڑھانے شہر پہ مان ملیا جائے کہ پاکستانی افغانی ہے آپ سو رہے تھے ساڑھ سے سال سے آپ کی حکومت ہے پترنا تھا کس میں رہتا آپ کو نکالنا تھا مگر گست نہیں صرف الیکشن کی خاطر نفرت پیدا کرنا لوگوں میں ٹنشن پیدا کرنا یہ بی جے پی کی پرانی عادت ہے جھوٹ کی فریکٹری بی جے پی کے پاس ہے آپ لاغ ڈاؤن کیے میں چیف ریسٹر کے سی آر سے کہا کہ لاغ ڈاؤن کو خبول مت کرنا میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے آئین میں کونسٹیوشن میں لائل آگل ریاست کا سٹیٹ کا سبجیکٹ ہے آپ بچ خبول کرو اپنے لحاظ سے لاغ ڈاؤن کرو مگر سنے تکیاب نے جیدی سے بیٹھ کے دلی کے وادے شاہ بول دیئے کہ ادراباد میں لاغ ڈاؤن تیلے گانا میں لاغ ڈاؤن وہ وقت نہیں تھا لاغ ڈاؤن کا وہ وقت تھا کہ سب کو اپنے گھڑوں کو بھی جاتے لوگوں کو ایک پندرہ دن کا ٹائم دے کم سے کم آٹھ دن کا ٹائم دے وہ آٹھ دن کے بعد لاغ ڈاؤن ہونے والا ہے تیاری کر لو مگر دن اینڈر لوگ کی دلی کے وادے شاہے آپ نے چھاہ گھنٹے کا ٹائم کیا بھائیو کہ لو چھاہ گھنٹے کے بعد بھائن پورا لاغ ڈاؤن سالے تین مہینے میں حریف پٹ گیا ختم ہو گیا نوکھنیاں چلے گئی آمدنیاں ختم ہو گئی آپ اندازہ لگائیے دیکھے ایک آزاد شمال ہے جس کا سی ایم آئی کہتا ہے کہ آج سے دس دور کے درمیان ان فارمل سیکٹر میں لوگوں کی کمکریاں چلے گئی تو کون لوگوں کی تنکھائیں کم ہو گئیں اب سکون کھولے گا تو ماباپ پریشانے کے بچوں کو فیس کہاں سے لے گئیں جو لوگ کام کر رہے تنکھائیں آدھی ہو گئیں ان کی یہ کس کون زمدہ رہے ہیں زمدہ رہے ہیں لگ ڈاؤن کرنا تھا آٹھ دن کے بعد کرنا تھا لگا دیئے لگ ڈاؤن اچھا لگ ڈاؤن تھانے کے لیے کیا دیئے آٹھ دن کا ٹائم تھی آپ آٹھ دن کا ٹائم لگ ڈاؤن کو جیسے جتنے ہمارے باہر سے دور آ کر کرنگانہ میں ہیدرا خادر جا کی میں کام کرنا تھا وہ آرام سے اپنے گھروں پر چلے جاتے کرونا پھیلتا نہیں تھا کتنی پھوک پری نہیں ہوتی تھی مگر آپ نہیں کر دیا آج عوام بگت رہی ہے نوٹ بندی بھائیو بہنو آٹھ بجے سے پانچ ہو گئے ہزار گئے اب تک غریب پریشان ہے اب تک غریب پریشان ہے نوٹ بندی سے کاربان چھوٹے بردان ہو گئے اب تک نوٹی سمرے یہ بی جے پی کی غلط پالس کی آئے ان کو دشمنی مندل سے کیوں کیونکہ پارلیمنٹ پر ٹرپل تر لاک کے خانوں کو تین مرتبہ بیس ہوئی تینوں مرتبہ میں نے دلائل کے ساتھ بی جے پی کو بے نقاف کیا کہ آپ یہ قانون مسلم محلاؤں کے خلاف بنا رہے اور مسلمان مردوں کو جل بتانے کے لیے قانون بنا رہے ان کو اس بات کی تقریف ہوئی سی جب علیکہ کا قانون جو ہمارے بھارت کے آئین کے خلاف ہے میں نے کہا یہ انکونسٹیوز کر رہے اور بی جے پی کے دمان تین سنتیس کے سامنے میں نے دل کو پاک دیا گانا خانون کہ کر ان کو تقریف ہے یوے پی اے کا خانون بنایا گیا دلی میں اینائیہ کا ایک ایسی کی بائٹ کر ہیڈراباد میں کسی بچے کا نام لسٹ میں لکھ دیا ہے تلسٹ ہے تلسٹ ہو گیا اس کی مخالفت کی میں نے ہر دگاہ پر مخالفت کر رہے ان کو تقریف اس بات کی ہے کہ کون ہے یہ دیوانے لوگ ہیڈراباد سے نکل کر مہراشرہ میں تیویس سان کے شیف سینہ کے امپی بورا کی امکہ شلیل امپی بن گئے دو ان کے ملے مہراشرہ میں دو ہزار کلومیگر دور سیمان چلتی ہا رہے پاک پر ہمارے پانچ میں لے کیک گئے ان کو سمجھ میں نہیں جا رہا کہ آخر گاوڑ ہے یہ دیوانے جو نکل کر شدت سے مہنف کر کے کان کرتے ہیں کسی لیے پوری طاقتہ بھجراباد کی بندیاں ایک سینہ پہ لگا رہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو میری آپ سے گزاری سے یہ شہر آپ کا ہمارا ہے اس شہر کی خوبصورتی کو برخراج رکھنا اس شہر کی تاریخ کو برخراج رکھنا اس شہر کی تنزیب و قمدن کو زدہ رکھنا یہ تمام حجرابادیوں کی سن پہ لاری اور بی جے پی کیا کرے ہیں ہیدراباد نہیں بلتی بی جے پی بی جے پی بھاگیاں نگر کریتی ہے تو یہ مقابلہ ہیدراباد بنا میں باپ تو مقابلہ بھاگیاں نگر سے ہوڑے والا اور آپ کو ہیدراباد کو بچانا ہے بی جے پی مندلز کی مقالفت کیوں کرتی ہے پورے ملک میں دو سو بندیاں ہیں اور دو سو بندیاں میں صرف ہیدراباد کی گریتر ہیدراباد گسپل کارپوریشن میں مندلز کے کارپوریشن نے جس میں واجر پی شامل تھے مزفر بھی تھے دکٹر سمیہ بھی تھے ہم نے سیڈ عبادے خانون کے خلاف ریزولوشن کو پاس کیا خرابدار کو پاس کیا اور ان کو تقریف ہو گئی کہ دو سو بندیاں پر کارپوریشن یہاں کیسے ہوا یا اس لیے ہوا کیونکہ یہاں پر مندلز ہے میں آپ شبیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اور کا استعمال کرئیے میں اپنے ہندو بھائیوں سے بھی کر رہا ہوں کہ آپ سوچئے کہ مندلز پر ازام لگا کے فرقہ پرستی کا سارے چھے سام روگے چلے جانا بن کر کیا کبھی کوئی کارپوریشن ایسا ماحول نہیں بنا کر کارپور نہیں ہوا اس میں مندلز کروں نے پلس کروں نے سب سے بڑا ہول حجرہ حال کی اعرام کر جنہوں نے اس طرح کے ماحول کو نہ برداش کیا نہ کل برداش کریں جنہوں نے اس طرح کا ماحول برداش کرنا چاہتے ہیں آج ہم نے چوتی مرتبہ راج مہول کو پرانے پول کا ٹککک کیا تین مرتبہ کارپیٹر بنے راج مہول انشاءاللہ ہوتا ہلا چوتی مرتبہ بنے گا کاروان کی بندیاں سے پانچ سال پہلے ہم نے راجزندر یادف کو ٹککک کیا وہ اپنے بھلویا بنے اب سوامی یادف کو ٹککیے پلہ آپ کے جانبار سے ہم نے روی کو ٹکک کیا وہ بادی کا دھلی سماک سے انشاءاللہ وہ بھی کامیہ ہوگے یہ ان کو سمجھ میں نہیں آرہا یہ سب یہی چاہتے کہ اکسرتی طبقے کو یہ پیغام دلائے جائے کہ جھتے کوئی ٹرورزم ہے یہ وہ انڈیا ہے پاکستانی ہے اے بھائی کس سے ایدرابات کا کیا خیدہ ہوتا ہے بتاؤ کیا کسی غریب کا خید بڑے گا کیوں بی جے کی ایک پیسہ نہیں دی ایدرابات کی طرف کی کے لیے کتنے پیور کے لیے تم نے پیسہ دیا کتنے ایکسپرنس بیک کے لیے دیا کتنے کچھی موریوں کے لیے آپ نے پیسہ دیا کس نے باکسترن کے لیے پیسہ دیا سیوریز لائم کے لیے ایک پیسہ نے مگر کیا شروع ہوتے ایدرابات آتے ہی مجلس سے شروع ہوتے اور دونے بھائیہ سکتنے دی اور اس لیے کبھول آتے ہیں بھرک مجلس سے پتہ دونا مجلس کے اوٹو تنگیت کرنا مجلس کا ڈر دیانا اے میرے بھوستو اگر تم مخالفت بھی کر رہے ہو تو دھن سے کرو دھن سے کرو مخالفت اور یاد لکھو وہ درنے اور کمرانے کے دن اب پتہ ہو گئے کوئی کرنے والا نہیں ہے بھائیہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے اگر آپ وحیات قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ آپ کی سہن کی اقلاصت ہے یہ تمہاری جہانت ہے یہ تمہاری نادانی ہے اگر کوئی یہ کہے گا میں کوئی نکھ پھول کر کے مولے اگر میں فلا بلا کہ صدق دین اویسی کو تمہیں اپنی جھوٹی پہ رکھتا ہوں میرے عزیز دوست کو اربوس رکھو یاد رکھو آٹھ میں حزت اور ذلت کا دینے والا یہ انسان نہیں ہی اللہ ہے اور اگر کوئی کہتا ہے تو پھینے دو صدق دین اویسی تم سے کہہ رہا ہے کہ میرے سر پر ان کے نامین مارک میرے سر کا تاج ہے جو حشر کے مہدان میں تمہاری اور میری شفاہ کریں گے ان کی جھوٹیوں کا صدقہ ہے کہ آج اویسی تمہارے سامنے کر آئے اور ان باقی طاقتوں سے مقابلہ کر رہا ہے اور جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں مقابلہ کرتا رہو گا لڑتا رہو گا یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ ہم کو اپنے حق کے لگنا ہے اور یاد رکھو لونے اور درنے اور گھمرانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے میں آپ پہ ایک بات کا پیغام دے رہا ہوں کہ متحید ہو جاؤ اتحاد کو مضبوط کرو چھوٹے چھوٹے اختلافات کو پالائے تاک رکھو اگر آج تم متحید دے ہوگے تو کب ہو گئے تم متحید جب آسمان سے آگ نکھے گی جب زمین پر سنزلے آئیں گے نہیں میلے دوستوں یہ وقت ہے کہ آر پیدا کرنے کا حرکت کرو حرکت کرو اٹھو اور اپنے کے طور کا استعمال کرو دیکھو اس ماہور کو تقریب کو دیکھ کر بیلال آگئے میں ان کا سکریہ دا کرتا ہوں کہ آج بیلال پہلے بھی منس میں تھے یہ دوبارہ اپنے گھر کو واقعی سانے گوہیاتاں لے ہوا میرے دوستوں اور دوستوں ہم کو اپنی پاٹی کے اپنے اپنے ہوت کا استعمال کرئے گولنگ پرسنٹیز کا اضافہ کرئے ہم کو اپنی پاٹی کے امید ہیں کو کانیاب کرلائے ہم کو شہر میں اپنی بردری کو پر خرار رکھنا ہے ہم کو اپنے شہر میں اپنی بردری کو پر خرار رکھنا ہے یا تو کونہ جوانوں یا مدرس پر مقام ملا یا صدق دین اکبر الدین یا ممتازتہ کی محنت سے نہیں ملا یہ انیس سو ساٹھ میں ہمارے بزرگوں نے محنتیں کی خربانیاں دیں مسائب اور مشتیات اور خاک اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑا جانوں کو خربان کرنا پڑا فسادات میں اپنا سب پر گھٹا دیا تو ان کی خربانیاں کر دی جائے کہ ان یہاں تک پہنچے تو اس وقت میں جوانوں سے پیر کر رہا ہوں کہ اٹھئے اپنی جماعت کو مضبوط کرئے پتن کے نشان پر موک دروائیے گھر گھر جا کر لوگوں کو ترغیر دیجئے کہ پہلی ڈسمبر کے جن صبح کے ورین ساتھوں میں اپنے گھر سے نکلئے اور ایسا جانا پورنگ بورت کو جیسا دولہ ورینے کو جاتا ایسا جانا آپ کے ورینے کو جاتا آرام سے جائیے دولہ نکل کے جائیے کیونکہ دولے بھائی تو ان کو بنا دیئے انشاءاللہ ورینہ کیا ان کو مارنے ہوں گا پہلے تاریم کے جس پورنگ بورت ہو جائیے ایک ایک اور ٹیسٹ کمار کر دیئے جب ایک کماری کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ وطالہ اللہ ان کو کامیاب کرے گا اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے مجھے کا افتنسے میں جانا اس کی ضرورت جاتا ہوں السلام آرام کو آرام اللہ